ہلو فرینڈ سواگے تھے آقا میری چینل پر آج ہم آپ کے لئے لے کیا ہے آلو کا بندی علا بہت ہی جارہ چٹ پٹا کرکرہ کر آئے ناسا یقین مانی آپ نے یہ ریسپی پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگے تو لائک کر دینا سیئے کر دینا اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ماری چینل کو سبسکرائی کر لینا ساتھ ہی نوٹوکیشن بھیل کو ضرور آن کرنا تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹوکیشن بھیل پائے سب سے پہلے اور آپ ہماری آسان ڈیسپی کا فائدہ اٹھا پائیں سب سے پہلے تو ویڈیو میں اگر مکھی آجائے تو معاف کر دینا کیونکہ مکھیوں نے میرا جینہ حرام کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے میں کافی ڈیپلیشن میں آ چکی ہوں میں سمجھ نہیں پاری ہوں میں کیا کروں تو اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو مکھیوں بگانے کا تو ضرور دینا تو چلیے پٹا پٹ شروع کرتے ہیں ویڈیو کو بینہ ٹائنگ کو برباد کیے تو یہ لیتے ہیں پچاس گرام آلو جس کو میں نے بوائل کر کے لیا ہے تھنڈا کر لیا ہے اب اسے ہم کیا کریں گے کیسے استعمال کریں گے آپ کو بتاتے ہیں تو ایک بڑے سائز کا برطر لے لیں گے اس کے ادر اپنا پچاس گرام آلو ڈالیں گے جو بوائل کیا ہوا اور تھنڈا ہے تو فرین میرے ہاں لاؤک ڈاؤن لگ چکا ہے تو اسی لیے مجھے بڑا آلو نہیں ملا اگر آپ کے پاس بڑا آلو ہے تو آپ دو لے لینا میرے پاس چھوٹا آلو تھا اسی لیے جارہ آلو لگ گیا ہے اب ہم آلو کو اچھے سے میش کریں گے تو آلو تھنڈے ہے تو اس طرح سے پکڑ کے میش کرنا نہیں تو یہ فسل جائیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو تو بڑی ہاں طریقے سے میش کرنے گے یہ دیکھیں اس طرح تھے سارے آلو کو میش کر لینا ہے بلکل بھی گھٹلیا نہیں ہونی چاہیے قدو کس کرنے سے فائدہ نہیں ہے آپ کو ہاں سے اس طرح سے میش کرنا ہوگا آپ چاہے تو میشر کا بھی استعمال کر سکتے لیکن میرے پاس نہیں تھا اسی لیے میں اسے ایسے ہی میش کر رہی ہوں تو فرین یہ دیکھیں میں نے آلو کو اچھے سے میش کر لیا ہے بلکل بھی بڑی گھٹلیا نہیں ہے جتنی بھی بڑی گھٹلیا تھی میں نے ختم کر دیا اس طرح تھے اچھے سے بیس کر کے آپ کو بھی آلو کو بلکل سمودھ کرنا ہے اس طرح تھے اب ہم آگے کا کام کریں گے اسے سائٹ میں رکھ دیتے اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے کارڈنگ جتا آپ کھاتے ہیں میں ایک چمچ ڈالنیوں چھوٹا والا ایک چمچ ہم اس میں جیرہ ڈالیں گے بڑا چمچ بھر کر تاکہ اچھا سا ٹیسٹ آئے آدھا چمچ کٹی ہوئی چیلی فلاک اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کٹی ہوئی لالوچ بھی ڈال سکتے آدھا چمچ ٹرمریک پڑڑا یعنی ہلتی ایک چمچ اجوائن جس کو ہم نے اس طرح سے لے لیا ہاتھیلیوں پر اور اچھے سے مسلتے بھی ڈالیں گے اجوائن اور جیرے کا کمبینیشن بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اگر آپ چاہے تو مارکیٹ آلا بھی ڈال سکتے ایک چمچ سرسو کا تیل جو ہلکا سا گرم ہونا چاہیے بہت جارہا تھنڈا نہیں ڈالنا ہے اب ساری چیزوں کو ہم اچھے سے میس کریں گے تاکہ آلو اور مسالے ہمارے آپس میں مل جائے اس طرح سے مکھیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا جینا حرام کر رکھیں آپ لوگ جرور بتائیے کمنٹ باکس پر مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے انہوں نے بلکو پرسان کر دیا اب اسے ہم دو منٹ کا ٹائم دے گے تاکہ سارے مسالے آلو کے اندر اچھے سے مل جائے تب ہم دو منٹ کے بعد اسے چک کریں گے تو فرینڈ دو منٹ ہو جکے ساری چیزیں اچھے سے مل گئے اب چلتے گیس کی طرف آگے کا ہم گیس پر کریں گے تو چلتے گیس کی طرف تو فرینڈ آگے گیس کی طرف ایک ہم نے پین لکھا ہے کوئی بھی پین لیجے چلتے گیسے تھوڑا سا بھاری ہونا چاہیے اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ سرسو کا تیل بہت ایہا تیل نہیں ڈالنا صرف آدھا چمچ کافی ہے اب اس میں ہم اپنے چار چمچ بیشن کو ڈالیں گے جو ویٹ نے پانچ گرام ہے اور دھیمی دھیمی آج پر ہم بیشن کو ایک سے دو منٹ تک بھونیں گے تاکہ اس میں سے بہت ہی پیاری سی خوزبو آنے لگے بیشن کو بھونتے سویے آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ اسے چھوڑ کر نہیں رہا ہے نہیں تو بیشن کو کالا ہونے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگا لگتا ہے اگر آپ کا بیشن جل گیا تو اٹریس اچھا نہیں آئے گا تو کنٹینیو چلاتے ہوئے ہم ایک سے دو منٹ تک اسے بھون لیں گے تاکہ بیشن میں سے ایک پیاری سی خوزبو آنے لگے پوری کچن نے اور دیکھیں بیشن ہمارا بھون گیا ہے اور بیشن کے ساتھ ہم آلو کو ملائیں گے تاکہ جو آلو کا جتنا بھی موسٹر ہو وہ ختم ہو جائے تو اس طرح سے میں بڑی ہاتھ طریقے سے مکس کرنا ہے ساری چیزوں کو کنٹینیو چلاتے ہوئے جب آپ مکس کریں گے تو سارا بیشن اس کے اندر اچھا سی مل جائے گا اور بیشن بلکل گائے ہو جائے گا آلو بلکل درائی درائی سا ہو جائے گا تو آپ اس ریسپی کو پورے مہینے سٹور کر سکتے اگر آپ میری ٹپ کو فالو کر کے بنائیں گے جو پین لیجئے گا تھوڑا سا بھاری لیجئے گا تو اس طرح سے دیکھیں جب چنا رہے تو سارا بیشن اس کے اندر ملتا جا رہا ہے صرف چمت بیشن ایٹ کیا ہے میں نے پچاس گرام آلو میں تو اس طرح سے چمت سے اچھا سے پرس کرنا تاکہ بیشن و آلو بلکل اچھا سے ایک دوسرے میں مل جائے تو چلیے ملا لیتے ہیں پٹا پٹ تو پھراند بیشن و آلو اچھا سے مل گئے ہیں اب ہم کیا اس کے فرم کو بند کر دیں گے اس سے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد استعمال کریں گے دیتا تھنڈا نہیں ہوگا ہم اسے نہیں چھویں گے تو پھراند اس طریقے سے ہم نے مصروں کو دوسرے برتر میں نکال لیا اگر پین میں رہتا تو گرم رہتا کافی دیر تا اب یہ پٹا پٹ تھنڈا ہو جائے گا پانچ میرے میں تو چلتے گیس کی طرف ایک امیزنگ سا کام کر لیتے ہیں چلتے گیس کی طرف تو پھرانا آگے ہیں گیس کی طرف اور پین رکھا ہے اس میں ہم ڈالیں گے چمبر ستیل چھوٹا والا اگر آپ بڑا چمبر ڈالیں تو آدھا چمبر ڈالنا پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے برت کے سلائش جو ہم نے اس طرح سے کٹ کے لیے ہیں اور اسے ہم دھیمی دھیمی آج پر ایک سے دو منور تک بھونیں گے تاکہ یہ کافی کرکرے اور کرسپی ہو جائے اور اس کا کیا یوز ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے تو پڑا یہا طریقے سے پہلے بھون لیتے ہیں گیس کی طرح کو ہائی رکھیں گے اور برت کو بلکل اچھے سے لال کریں گے تو فران دیکھیں برت ہمارے اچھے سے ہو گئے ہیں بلکل کرکرے اور کرسپی یہ دیکھیں اس کی خلق کی بتائی کتنے کرکرے ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے لال کر لیا ہے اب ہم گیس کے پلن کو بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا کر لیں گے پھر استعمال کریں گے تو فران یہ تھنڈا ہو گیا ہم اسے چھوپ آ رہا ہے ہم مکسی کے جار میں ہم اسے ٹاسپا کر دیں گے اور اس کو ہم ایک سے دو بار مکسی کو چلا کر روٹیں گے اس کا موٹا موٹا سا بڑھگرم بنائیں گے چلیے بنا کر رہے کے آتے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو فرانڈ یہ دیکھیں بنا لیا ہے جب ہم اس کو تھوڑا سا بھون کے بناتے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا تھا کافی کرسپی اور کلکورا بنتا ہے اور اس کی جو کرسپ سوٹی وہ الگ ہی لیول کیا جاتی ہے سو پرسن جیدہ کلکورا اور بن جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے موٹا گوٹا سا بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے آپ کا بڑھگرم اور یہ بلکل بڑی ہا طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اب یہ ہمارا جو ٹھنڈا ہو گیا اس کو ہم اچھے سے ملا لیں گے تو یہ دیکھیں بڑی ہا طریقے سے مکس ہو رہا ہے پانیوں نہیں ڈالنے کے ضرورت نہیں جس طرح سے جب ہم اچھے سے بائیڈ کریں گے تو یہ بائیڈ ہو جائے گا اب اپنے ہاتھوں کو واش کر لیں گے آگے کا کام کریں گے تو چلیے واش کر لیتے ہیں تو ایک بڑی سائج کا بڑی تلیلیں گے اس کے اندر ہم چاہ چمچ میدہ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس میدہ نہ ہو تو سوژی کو باری کر کے ڈال سکتے ہیں اور اور کیاٹر ڈال سکتے ہیں کول پلور بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں سے لامس اس کے بلکل ہٹا لینے بلکل سموز سا بلکل چکنا سا بیٹر بنانا ہے تو ایک کپ میں ہم نے آدھا کپ پانی ڈالا ہے اور اس طریقے سے اس کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو بڑی ہاتھ طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں جو لامس ہے وہ نکل جائے گھٹلی پری ہونا چاہیے تو دیکھیں کتنا سموز سا بیٹر ہو گیا ہے اس طرح سے جب آپ سو کا تیر ڈالے کے اور اس طرح سے ہم بڑی ہاتھ طریقے سے مل لیں گے ہلکا سا اب ہم اپنے مشٹروں کو لیں گے اور آپ اسے کشی بھی شیئے میں بنا سکتے ہیں تو میں اسے اس طرح سے تیار کروں گی اور تھوڑا تھوڑا سا سائیڈ میں اس طرح سے کر کے سارے ریڈی کر لوں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں جائے گی یہ دیکھیں میرے پاس سارے دریا نہیں تھا اگر آپ کے پاس سارے دھنیا ہو تو آپ ایٹ کر لینا اس طرح میں مجھے ملا نہیں تو میں نے نہیں ڈالا اس طرح سے بنا لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں پھر اینج اس طریقے سے بنا کے آپ رکھ بھی سکتے ہیں میں نے اتنے بنا ہے باقی مشٹروں میں نے پھریج میں لگا دیا اس کو میں بعد میں بناؤں گی آپ بھی ہوا بن ڈیبے میں مکسروں کو رکھ کے کوٹنگ کرنی ہے اب اسے ہم رکھ لیں گے اس طرح سے تو دیکھئے بہت آسان ریسپی ہے ایک ہاں سے ڈالنا ہے دوسرے ہار سے اس طرح سے اس کے اپر بریڈگرم کو لگانا ہے تاکہ اچھے سے اس کی کوٹنگ ہویا یہ دیکھئے تو پھٹا پھٹا ہم اپنے سارے بنا لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں فرینڈ اس طریقے سے یہ بن کر ready ہو چکا ہے اب ہم اسے دو منٹ کا ٹائم دیں گے تاکہ جو ہم نے لگایا ہے وہ سیٹ ہو جائے دو منٹ بعد ہم اسے فرائی کریں گے تو پھرینڈ دو منٹ کا ٹائم ہو چکا ہے اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں آپ کو بھی دو منٹ کا ریشتے دینا جروری ہے تاکہ یہ اچھے سے اس کی جو کوٹنگ ہے وہ چڑھی ہے ورنہ آپ ڈالیں گے تو یہ نکل جائے گی اب چلتے گیس کی طرف آپ کو بتاتے اسے کیسے فرائی کرنا ہے کس فرائی کرنا ہے چلتے گیس کی تو پھرین آگئے گیس کے طرف ایک کراہی لیے کوئی بھی برطہ لیجیے تھوڑا سا بھار ہی لیجیے اس میں بہت زیادہ بھر کے تیل نہیں رکھنا ہے اور تیل کو ہائی فرائی پر گرم کریں گے جب ہاں تیل گرم ہو جائے گا تب تک ہم بیٹ کریں گے جیسے ہی تیل گرم ہوگا ہم گیس کے فرائی کو لو کر دیں گے اور اپنے تیار یہ روز کو ہم اس طرح سے ڈالیں گے آپ اسے بنا کر کبھی بھی کھا سکتے بہت زیادہ ہیلٹی ہونے کے ساتھ تیشٹی دیا آپ اس میں ویجیٹیول بھی آئٹ کر سکتے لیکن اس طرح لاؤگ ڈاؤن چلنا ہے تو میں نے بہت لیمٹی چیزوں کے ساتھ بنایا ہے اسے ڈالنے کے بعد اسے دو منٹ تک بلکل بھی دو منٹ بار ہم اسے ٹرن کریں گے گیس کا فلیم میڈیوم رکھیں گے تو فرائنڈ دو منٹ ہو چکے ہیں ہم اسے ہلکے 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 ہاتھوں سے یعنی چمبز سے ٹرن کر دیں گے دیکھیں کتنا پیارا کلر آ چکا ہے اور دوسرے سائیڈ سے بھی دو منٹ کوپ کریں گے تو فرائنڈ دو منٹ ہو چکا ہے دونوں سائیڈ سے اچھے سے ہو گئے ہیں اب اسے ہم دس سیکنڈ ہائیڈ لیم پر رکھیں گے تاکہ یہ کرسپی اور کلر آ رہے ہو جائیں تو دس سیکنڈ تک ہم ہائیڈ لیم پر رکھیں گے کنٹینیو چلاتے رہیں گے تاکہ یہ ہر طرف بڑھیاں کا کلر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے رول تیار ہو چکے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس کا فائنڈ لک بہت زیادہ لگے گا بلکل مارکیٹ جیسا اور اس طرح سے سائیڈ نے رکھیں گے پھر اسے ہم نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں پر فائنڈ لیجئے ہمارے رول بن کے تیار ہو چکے ہیں ایسے رول ہیں جو مارکیٹ کے رول کو فیل کر دے بہت زیادہ کرکرے ہیں کر آ رہے ہیں کرسپی ہیں یہ دیکھئے اور بہت زیادہ کرکرے بنے ہیں آپ اسے پورے مہینے شٹور کر سکتے ہیں مینہ فریج کے آپ اسے چائے کے ساتھ کچھپ کے ساتھ ہری چٹنے کے ساتھ کھا سکتے ہیں ایسے بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو کیسے لگے آپ کو ریسپی کمنٹ وقت سے ضرور بتانا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اگر آپ ہماری چینل پر نئے تو ہماری چینل کو سبسکرائی کر لینا ساتھ ہی نوٹفیکیشن میل کو ضرور آر کرنا تاکہ جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹفیکیشن مل پائے سب سے پہلے اور آپ ہماری آسان ریسپی کا فائدہ اٹھا پائے سب سے پہلے تو چلیئے ملتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ تب تک اس ریسپی کو انجوائی کیجئے کمنٹ وقت سے ضرور بتانا کیسے لگے آپ کو ریسپی بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاجر ہوں گے تب تک اپنا خیال لکھئے گھر میں رہیے سے بہت ہی آسان